اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو میر چینل میں بنا رہی ہوں آج مسالہ کلی جی جو کہ بہت زیادہ مزید دار بنتی ہے جیسا کہ آکے بکرائی داری آپ تبیش کو ٹرائی کر سکتے ہیں بہت مزید کی لگتی ہے یہ اس کے لئے میں نے لیا ہے ون کپ دہی اب دہی میں میں کچھ مسالہ ایٹ کر رہی ہوں جس میں ہے ون ٹی بل سپون بھر کے میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اٹ کی ہے ون ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں کشمیری لال مرچ اٹ کی ہے تھوڑی سی بلکل میں نے اس میں حل دی اٹ کی ہے ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں کٹا ہوا دھنیا اٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں اٹ کیا ہے گرم مسالہ پسا ہوا اور تھوڑی سی میں اس میں اٹ کروں گی پسی ہوئی لال مرچ اور اب میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی اچھے سے بیٹ کرنا اس کو ورنہ سالن کا لک جو ہے وہ اچھا نہیں آتا اور میں نے یہاں پر لیا ہے ادھرک لسن اور ہاری مرچوں کا پیسٹ یہ دونوں چیزیں میں سائٹ میں رکھ دوں گی اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں اوائل ایٹ کر رہی ہوں اوائل ایٹ کرنے کے بعد جب اوائل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ثابت گرم مسائل ایٹ کروں گی جس میں دو تیز پات کے پتے ایٹ کر رہی ہوں میں تین میں اس میں لے رہی ہوں دارچینی کے ٹکڑے چار سے پانچ میں نے لونگے لیئے اور سات سے آٹھ کالی مرچے لیئے اب اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ادھرک لسن اور ہاری مرچوں کا پیسٹ ادھرک لسن اور ہاری مرچوں کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی دو سے تین منٹ تک تاکہ جو ادھرک لسن کی ایک جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر میں اس میں ایٹ کروں گی کریجی کریجی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے اس میں بھولنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ہم اس میں بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور جو کلیجی کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے کلیجی چاہے بیف کی ہو چاہے مٹن کی ہو لیکن اس میں دھونے کے بعد بھی ایک عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اگر اس کو دھونے کے بعد دو چمت سرکٹ کر کے اس کو رکھ دیں آدھے گھنٹے تو اس کی سمیل ویسی دور ہو جاتی ہے ورنہ تو پھر اچھے سے اس کو بھوننے تو سمیل ختم ہو جاتی ہے اس کی اور اب جو ہے دس منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس میں مطلب بھون لیا ہے اس میں اچھے سے بھونائی ہو گئی ہے اس کی کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی وہ دہی جو میں نے رکھا ہوا تا مسالے اٹھ کر کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک اچھے سے آپس میں مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو میں اس کو ڈھکے پکا لوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے کہ کلیجی گلی کے نہیں گلی اور یہاں پر میں نے چیک کر لیا تھا کلیجی اچھے سے گل گئی تھی مسالہ بھی جو ہے وہ اچھے سے بھن گیا ہے اور آئل بھی سائیڈوں میں نظر آ رہا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی ون ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں کٹا ہوا زیرہ اٹھ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں اٹھ کروں گی کسوری میں تھی میرے پاس تھوڑی کم تھی تو میں نے اس میں کم اٹھ کیا 2 ٹیبل سپون بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں کسوری میں تھی ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کلیجی کا وہ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ اور پھر میں لاسٹ میں اس میں اٹھ کروں گی ہرہ دھنیا اور میں نے ادھرک جو ہے وہ بارک بارک کاٹ کے رکھے ہوئی ہے وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی تاکہ اس کی لک جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو یہ ہے اس کا فائنل لک یہاں ہماری کلیجی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی اللہ حافظ